ماشاءاللہ خالن ہے دعوت بنائی ہوئی ہے یہ دیکھیں خود بیٹھ گئی ہے باتنے کے لئے کڑھائی بنائی ہوئی ہے بہت بڑی کڑھائی بنائی ہوئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس بہن بھائی نے کھانا ہو وہ فرمان بھانجے کے چینل پہ آ جائے ادھر پارٹی جا رہی ہے مانجی وہ پارٹی دے رہا ہے اس کے چینل پہ آ جائے صاحب آج ہیں دیکھیں خالہ آگئی ہے امینہ بھی آ چکے امینہ دعوت آپ کے لئے بنائی تھی ہم نے نہیں پوچھو ہمارے لئے بنی ہے خالہ آپ کو امینہ کیا کہہ رہی ہے یہ ہمارے لئے تھی اور ادھر نانی نظیرہ دیکھیں واہ واہ موجہ لئے بیٹھیں واہ واہ آپ نے خالہ کے ساتھ اچھا اللہ ایک ساتھ بیٹھیں خالہ بھانجی خالہ خود تو بولا آپ نے آپ ہمیں بھولا نہیں جاتا ہم تو جاب ملیں گے ہمیں بات یاد آجیں یہی تو یاد گری ہوتی ہے بزرگوں کی بھوڑھیں کل کو آپ دنیا سے چلے جائیں ہمیں یاد گری رہ جائے گی خلا ہوتی تھی دعا بھی دے دیں گے ساتھ میں اس طرح بندہ یاد کرتا ہے ہمیں بھٹا پہن لے امینہ اور یہ والی خالہ یہ دیکھیں پہچان لے پہچان لے پہچان لے ماشاءاللہ یہ بھی جانتے ہیں اس لئے کہہ رہا ہوں پہچان لے یہ بھی میری خالہ ہی ہے اور یہ انتظام جو کیا ہے یہ سب دعوت کو ساتھ میں ہاتھ بٹھایا ہے سب کچھ ایک ساتھ ہی ہوا ہے ہاں جی مزاق نہیں ہے صحیح صحیح سچی سچی بات ہے میں بھی اس کی خالہ ہوں کیس کی یہ میرے ساتھ میں خالہ ہے فرمان کی ساتھ میں خالہ ہے کیونکہ ہمارے دیکھنے والے بہن بھائی دو مہینے مہینے پندرہ دن بھائی کامک کرتے ہیں مکلس بھائی اکرم بھائی اسلام آپ کی سکے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کبھی بہر بتا چکے ہمیں سکے ہیں وہ نیو نیو جو آتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا ہم نے ایک بار ابھی بتایا ہے کل کو کوئی اور آجائے نیو آجائے وہ پوچھے گا ہماری آڈینس چینج ہوتی رہتی ہے ہر روز ایک نہیں دیکھتے نیو نیو آتے رہتے ہیں میں بتا رہا ہوں یہ بھی میری سکی بھائی میں بھائی اکرمان کی سکی خالہ ہاں پھرنا کہنا یہ آپ کی سکی بھائی ہے اب اس کو دیکھ لیں خالہ کو اور امی کو دیکھ لیں کیسے ایک جیسی شکل ہیں ہاں جی اس خالہ کو دیکھ لیں اس خالہ کو دیکھ لیں اس کو دیکھ لیں اس کو دیکھ لیں سکی ایک شکل تو ہے ہاں جی ایر بہن بھائی کہتے ہیں کہ مجھے کہتے ہیں آپ اللہ دھو سکی وہ میری عمر ابھی کم ہے ہاں جی تو ان کی عمر زیادہ ہے اس کی بات شکلیں ہم لوگوں کی ایک جیسی ہیں جب تک پتہ نہیں تھا تب تک تو وہ پہچانتے تھے کاش یہ ہے ان کی بہن ہوگی پتہ چل جائے ایک دن تو پتہ چل گیا میتھا بھی بنایا ہوا ہے آپ کو پتہ تھا فرمان کو میتھا پسند ہے بہت پسند ہے اس لئے بنا دیا تھا میں اپنی بہن بی بھی مطلب کیا ہوتی ہے فیورٹ ڈیٹس جانتی ہوں اور ساتھ میں بھان جئی پچھلے بار بھی میرے کال سے یہ سمیہ تھیں صبح صبح ناشتے میں ناشتے میں سمیہ ملی ہاں جی جب پانی گر گیا تھا ہاں جی وہ بھی کسی کی نظر لاتی آج اللہ خیر کرے آج اللہ خیر کرے گا آج اللہ خیر کرے گا بزرگ آئے بیٹھے ہیں رحمتہ آئی بیٹھے ہیں اس لئے ہم کھانے پینے کیا کہتے ہیں انتظام وہ نیچے کیا ہے کیونکہ بزرگ ہیں اوپر سیڑیاں بھی نہ چاہ سکیں نانی چنانا کھا رہی ہو ماشاءاللہ بوٹیاں کیسی بنی ہیں مزے کی ہیں مزے کی ہیں مزے آیا بیٹھے نانی چنانا ادھر بہر آکے بیٹھے ہیں چھوٹی چٹائی پڑی ہیں اس کے بیٹھے ہیں میں ادھر بیٹھوں گی آپ ادھر ساتھ کٹھے بٹیں آپ اکیلی اچھے لگے گی میں ادھر بیٹھنا ہوں میں ادھر سے اٹھایا چوک کے ادھر بیٹھا دیا بچوں کی طرح چوک کے ادھر بیٹھا دیا آپ صحیح ہے محول میں بیٹھیں ہو ادھر اکیلی اچھی نہیں لگتی میری پھوپپو میری پھوپپو کالری بیٹی نے پھوپپو کالری بیٹی آگیا میرے اچھے کھانا کھا آپ کھاؤ آپ محوان سب کھا لے گے آپ کی خلا ہے جیسے ہمارے ہم چار دن نہیں کھایں گے محوان کھا گے وہ بات تو نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ مہمان کھائے ہیں ہم چار دن نہیں کھائیں گے ہم چار دن پہلے کھائیں گے خلانک کھاؤں جائے ہے جب مہمان آرئے ہیں ہم پہلے کھا لی پہنے ہیں پھر ان کو کھلانے میں ٹیم لگ جاتے ہیں پھر بھوکے نہ رہے ہیں ہاں اس لیے صحیح ہے یہ جوڈ ڈڈڈ ہے بہت اچھایکیا ہے اسے آنا وہیں کھا رہی ہو فانان کے گھر میں مزے کر رہی ہو ماشاء اللہ ابھی نا پپا ہی کھانا ہے ہاں پپا بھی آئے ہیں جب وہ اوندھر سے ہم رمانے ہوئے تھے ہم نے بولا جب فالا کہتا کیا سائے گی بولدے میں پپا سائے گی ہاں جی ہاں جی ہمیں بنایا ہے ہاں جی آگے میں پپا کو وہ بس ایک ہی نام بولتی ہے پپا بس چاہے گھر میں کچھ بھی بنائی نا اسے پوچھتے ہیں کیا بنا رہے ہیں کہتی ہے پپا ہاں جی ہمارے ساتھ گئی تھی ادھر پتم پہ ہاں جی ہم نے پوچھتے ہیں کیا کھایا ہے ادھر پر پر پپا ہاں جی پپا پپا کسی ہے پپا ہمارے ساتھ گئی ایس تھیانا اور نشتہ بھی کھا لیا چاہے پا پہ کھا لیا اب کہاں چلیں ملوت پر واہ 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 اب ملوت پر چلیں گے ہم پھر ادھر سے پیدا چلنا ہے چلو گی ہاں ہاں میجان آپ نے بھی چاہ پا پہ کھالی ہے ہاں ہاں چلو ماشاءاللہ تو ابھی لیتے ہیں اجازت اور پھر چلتے ہیں ٹھیک ہے ہاں باچھت کھال دو جی چلتے ہیں پھر دیکھیں بزرگ خود گپ شپ میں لگے ہوئے ہیں نانا لال بھی سابریٹی ہیں ابھی ہم یہاں سے جانے والے ہیں اور لیتے ہیں اجازت اور یہ دیکھیں خالہ بھی کھڑی ہے چائے پا پہ کھا لی ہے ہاں مریم نے بھی کھا لی ہے ہاں تو آپ چلنے کی ارادہ ہے یا نہیں ہاں ارادہ ہے ارادہ ہے ہاں 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 نہیں جائیں گے سب کو نائتہ دے دیا سب کو نائتہ دے دیا ماشاءاللہ اب جو ہے نا باقی جو کام ہے انشاءاللہ سمیت دیا ہاں تو ان کو لے جاؤں سب کو ہاں ہاں لے جاؤ ماما ماما آپ کو کیسے روک ہیں کیونکہ آپ لوگ ضرور جانا ہے ہاں ملاد ہے نا ماما جانا ہے آپ لوگوں ہمزر پرنسٹی کھنے کرتے ہیں ہاں اگر نہ ہوتا تو پھر کو آپ لوگ گلدہ روک کی لیتے ہیں ہاں جی انشاءاللہ تو سال امریکہ سے فری ہو گئی ہیں سارے فری ہیں تو ابھی سب کو لے کر ہم چلتے ہیں آپ نہیں جا رہے ہیں ہمارے ساتھ ہاں ہم نہیں جا رہے ہیں اچھا آپ لوگ جائیں پھر دیکھتے ہیں ہاں 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 ابھی تو کام کر رہے ہیں صبح صبح ابھی تو ابھی ابھی اٹھے ہیں نالتہ پانچ بنایا ہے باقی کام کا دیکھیں آگے کی روزیں چھوپی ہوگی ہاں جی ہاں جی اچھا وہ ویڈیو بنا لوں پھر بات کرتے ہیں ہاں نکرابالا دے گا ہم چاہے گا ہاں کیا کیسے ہیں انشاءاللہ ہم بھی دعا کریں گے بھان بھانے لے تو یہ بھی رکاست ہے بھان 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 دعا کریں جو معاملہ چاہ رہا ہے ہاں ہم بھی خالہ بہت ساری دعا کریں گے جیسے اللہ پاک نے ہمیں صبر دیا ہے دس سال اللہ پاک آپ کو بھی صبر دے انشاءاللہ ایسی خوشیاں بار بار آئیں گی اور دیکھنا آپ سب کے ساتھ ایسے خوش ہوں گی کہ دنیا دیکھ رہی ہوگی ایک دن ایسا آئے گا پریشان بلکل بھی نہیں ہونا تو دیکھنے والوں سے ہماری یہی رکویسٹ ہے کہ میری خالہ کے لئے پوری فیملی کے لئے دعا کریں کہ اللہ پاک کے ہر پریشانیاں دور فرمائے ہر مسائل حل فرمائے انشاءاللہ انشاءاللہ سب بھند بھائیوں کے ساتھ سب کے دل میں اللہ کو ایدین رحم دل میں ڈالے ہاں جی جہاں بھی رہے خوش رہے خوش رہے ماشاءاللہ تو صحیح خالہ اجازت ہے اب اور میرا سوٹ تھا ادھر وہ بھی دے دینا جو پچھلی بار ادھر رکھ گیا ہوں تاکہ پھر میں ادھر نہ بھی آ سکوں تو آنا تو یہاں بھی مائے کے دل میں سوٹ پر میں ہوتا ہے وہ ادھر وہ ادھر رہے کے دل میں ہاں جی تو پھر جہاں آپ یہ سے ہو کے جو سمالے ہو جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں رکھتا آنے ہاں ایسا کھلو آئی انشاءاللہ ایسا رہے کے دل میں دل سے ہاں جاں سببہ سببہ جائیں اور آج بھائیں جائیں آج چلی جاؤگی وہ شت کریں گے اگر تائم نہ ہو رہا تو صبح صبح چاہ پکے چلے جانے ٹھیک ہے نانا کیا کہتا ہے اچھا باپ سے بھاگ آتا ہے لے کے چلے آپ پہ تیاری کر لے میرا قرائے گول آپ ساتھ ہوگی نا پھر دو تی دن رہے پیش آئید ورنہ ایک رات رہتے ہیں صبح صبح آزانے کی بھاگ جاتا ہے پچھلی بار ایسا ہی کیا ہمارے ساتھ پچھے بھاگ ترہا وہ نہر پر پہنچ گیا ابو پچھے بائک بھگا کے لے گئے کہاں جا رہے ہیں کہتا ہے مہین مجھے جانا ہے بس آج ہی جانا ہے اچھا تیاری بنا لو ٹھیک ہے امی آئے گی تو لے کے جائے گی اور یہ دیکھیں ننی مونی بھان جی ادھر بیٹھ گئی ہے خالہ کے پاس آجاو چلے ہیں کڑے گئی ہے نہیں یہ بند ہے اس میں کوئی ہے اس لئے وہ اوپا چلے گئی خالہ ہم جا رہے ہیں بھائے بھائے اللہ حافظ خدا حافظ جدہ حافظ اور ہمارے پاس تیم نہیں ہے یہ ہم ہمارے بھی اربانی سوچا تو ہمارے رات بھی کی ملک جا رہے ہیں وہاں کوئی بار نہیں کرتا ہمارے رہے ہیں آپ کو ایک بھائے ہیں آپ کو اس کی ملک جا رہے ہیں ہمارے کے ساتھیں ہو ساتھیں اس کی اور ہمارے پاس تیم نہیں کہا آپ کو اس کی ملک جا رہے ہیں تو یہاں ہے آپ کو اس دن رہے ہیں تو یہاں پاس تیم نہیں آیا ہاں جی جائر میں ہم آتے ہیں نا کیونکہ ہمارا آپ کے نزل کوئی رشتہ دار ہے نہیں ہاں جی تو ہم چار دن رہے ہیں ہفتہ رہے ہیں دو دن ایک دن آپ کے گھار بھی رہتے ہیں ہاں جی آپ کرنا ماشاء اللہ آتے ہیں بہت سارے ادھر کافی گھار ہے تو اس وی یہ نا ہمارے گھر کبھی ایک رات کبھی رات بھی مٹے ہی رہتے ہیں ایک تیم کا کھانا کھا کے چلے جاتے ہیں ہاں جی یہ ہے دو دوپر کا کھانا کترے رات کا کھانا کترے صبح کا نازلéral ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں تیاری ہوگی جا رہے ہیں ہم امی کہتے ہیں کہ یہاں ہوں گی پھر یہاں بیٹھوں گی ہاں جی پھر چکر لگا لے گئے اور منھی منھی گڑیا کو اٹھا لے نہ گر نہ جائے کونری موجود بزرگوں کے ساتھ مزاق کرتے ہیں اچھا لگتا ہے کچھ ملتی ہے اس لیے ہمیں مزاق کرتے ہیں مائنڈ بھی نہیں کرنا ہمارے دیکھنے والے ہمارے عشاء یہ بچپن سے کرتے ہیں یہ بچپن سے نہ نہیں ایسے ہی ہیں بوری اس کے بچپن سے مزاق ہاں جی اس کے بچپنیں نہیں اپنے بچپن سے جب میں بچپن میں تھا ہوں ہی سفید بالوں والے تھے ابھی بھی ہے نانی نے دلال کیے ہوئے ہیں چلے ہمیں تھیک ہے پھر آجائے سب پیچھے پیچھے آرہے ہیں اور میں استعانہ آگے آگے چل درہی ہے جا رہی ہو آگے کھڑے ہیں خیال کرو ہاں وہ دیکھیں سب پیچھے سے آ رہے ہیں ماشاءاللہ تو ابھی جو پیدل چل رہے ہیں کیونکہ رکشہ والے کو معمول کو کال کی تھی تو وہ کہتا ہے رکشہ خراب ہوا کھڑا ہے تو اس لیے میں نہیں آ پایا تو ہمیں جو ہے ابھی در سے پھارٹک کی طرف سے نیچے پیدل چلیں گے تو دعا کریں کہ خیر خیال سے بزرگ میرے ساتھ ہیں وہ بھی پہنچ جائیں میں بھی پہنچ جاؤں کوئی مسئلہ نہ ہو دیکھیں جی نانی چنر پیچھے پیچھے باقی سارے وہ پہنچ گئے ہیں ویٹ کر رہے ہیں اہستہ اہستہ چلتی ہیں کیونکہ بزرگ ہیں نا تیز چلنے ہی پاتی ہے اس لیے اور باقی وہ دھر رک گئے ہیں انتظار کر رہے تھے میں نے کہا میں پیچھے نانی کے ساتھ چلتا رہوں چلو اب آ گئی ہے یہ تو ٹیشن آ گیا ہے نا ہاں جی بہت سفار ہو جاتا ہے اٹھا لے پتھر ہیں یہ پیرے میں لگ جائیں گے یہ تھوڑا سا راستہ بنا ہوا ہے بس ادھر سے گزرنا پڑتا ہے پہلے تو سارا ایسے کھلا تھا بائکیں آتے جاتی تھی تو انہوں نے لگا دیا کہ بائک ادھر سے نہ گزریں بہت سارے حادثے ہو رہے تھے اس لیے تو بس یہ بندے کے گزرنے کے لیے اتنی سی جگہ رکھی ہے چلو چلو نانی چلو بھجو دور لگاؤ وہ دیکھیں وہاں پہنچ گئے ہیں سارے دوسری لینڈ کا راز ابھی کوئی اشارہ نہیں ہے گاڑی نہیں آ رہی تو گزر جائیں گے تو میری ایک بہت ہی پیاری خالہ ہے یوکے سے ہیں جو کہ بیوار رہتی ہیں اللہ پر نسیحت دے آپ سب نے بھی ان کے لیے دعا کرنی ہے کہ وہ جالتے جال جو ہے ٹھیک پاک ہو جائیں کہ ان کا کوئی سہارا بھی نہیں ہے اکیل ہی ہیں کوئی چیز کھانے پینے کی بھی مگواتی ہیں تو وہ بھی ان کو مشکلات ہوتی ہیں تو آپ سب نے جو ہے دعا کرنی ہے ان کے لیے بہت زیادہ اور ایک میری پھوپو بنی ہوئی ہیں وہ بھی یوکے سے ہیں لیکن اس وقت وہ راولپنڈی ہسپیٹال میں آئے ان کے ٹریٹمنٹ چاہ رہی ہیں وہ بہت زیادہ بیمار ہیں شوگر کام نہیں ہو رہا اور اس کے بعد ان کی پھوپو کا جو ہے ایکسیڈنٹ نہیں ان کے ساس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ بھی سرجری ہوئی ہے آپریشن ہوا ہے تو ان سب کے لیے بھی دعا کرنی ہے تھاک گئی ہو اچھا اچھا تھوڑی دیر ریست کرنے دو نانی کو وہ تھاک گئی ہے ہاں وہ کہتے ہیں میں تھاک گئی ہوں وہ کھڑے ہوئے ہیں چلو 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 گاڑی میں سامان ہے گاڑی فری نہیں ہے چلو 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 چلوشاں چاوے مٹی پھر چاوے چوے تکڑی اس چاوے تیڑا لال چاوے لار آپ کے ہمے چاوے ملی کم تیڑا لال چاوے مکھ ہے ادھا راج ہو مریم اس طرح بجی جانے ہے ادھا سے گزریں گے سامنے سے ستیانہ آپ تو نہیں تھکی ہو ستیانہ آپ چلتی رہتی ہے سیدھا راستہ ہو ہاں جی اگر 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 یہ بنایا ہے نالیاں دیکھیں پیروٹ کھان ہاں جی جب میں آئیتی تو میں یہ راستہ آئی تو پھر میں وہ چاہ چاہ کے نالیاں دو دیں اچھا اچھا پہنچ گئے ہیں جی مشالہ اور یہ دیکھیں دیگیں بھی آ چکی ہیں ہم ابھی ابھی پہنچے ہیں اور دیگیں بھی پہنچ گئے یہ دیکھیں پہنچ گئے ہیں ایک دو دیں گئے ہیں اور یہ ہے دو دیں گئے بریانی کی ماشاءاللہ ہو جائیں گی پوری ہاں ہو جائیں گی ہاں ہو جائیں گی اللہ دینے والا ہے ماشاءاللہ جی آپ نے دیکھا ہے دیگیں بھی آ چکی ہیں باجیاں بھی آ چکی ہیں ملاد ہو رہا ہے الحمدللہ امی بھی آ چکی ہیں تیاری کر کے اور استحانہ بھی اور باقی خالہ بھی سارے وہ امام والا جو وائٹ ہاؤس ہے وہاں چلے گئی ہیں وہاں پر ملاد کے لئے بیٹھی ہیں پار رہی ہیں باجیاں بھی آئی ہوئی ہیں اور ادھر سے دیگیں بھی آ چکی ہیں اور جو جو بندے آئیں گے تو یہاں پر ادھر انتظام کیا ہوا ہے اس گھر میں مردوں کے لئے اور ادھر کیا ہوا ہے عورتوں کے لئے تو مرد حضرات ادھر آئیں گے اور ان کو کھانا کھلیں گے تو آپ نے ویڈیو کو پورا واش کر دیا شکریہ آپ کا تو آج کا ہمارا ویڈیو ہتم ہو گیا ہے انشاءاللہ ملیں گے نیکس ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ سب تک کے لئے اللہ حافظ